السلام علیکم میریٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں میت کرتی ہوں سب ٹھیک ہیں اور آپ کی لائف اچھی جا رہی ہے تو آج کا ویلوک سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے میں وانیا کو لینے گئی تھی اس کے سکول تو آج کل یہاں پہ جو ہے ایسے گیلا گیلا موسم ہی رہتا ہے بارش ہو جاتی ہے اور کبھی دھوپ نکل آتی ہے اور دھوپ تو اب بہت کام نکلتی ہے یہاں پہ جو سردیاں بھی آ گئی ہیں اور ٹائم بھی چینج ہوتا ہے یہاں پہ وینٹر میں جیسے اکتوبر کے لاسٹ ویک میں جو ہے وہ کلوکس جو ہیں وہ ایک وان آر پیچھے ہو جاتی ہیں تو جب مارچ میں سمار آنے لگتا ہے تو کلوکس جو ہے وہ وان آر آگے ہو جاتی ہے تاکہ پیپل جو ہیں وہ زیادہ اس کو سان لائٹ کو انجائے کر سکے وینٹر یہاں پہ بہت ڈارک ہوتا ہے جیسے تین بجے ہی رات ہو جاتی ہے اور مغرب کی نماز جو دسمبر تاکہ وہ تین بجے ہو جاتی ہے اور بہت جلدی رات ہو جاتی ہے یہاں پہ سردیوں میں تو جو سمر ہے وہ یہاں پہ گیارہ بجے تک رات ہی نہیں ہوتی دن ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ ٹائم بھی ایسے چینج ہو جاتا ہے اور اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے سٹارٹ میں ایسے مشکل لگتا تھا یہاں پہ جو وینٹر ہے وہ لوگوں کو کافی ڈپریشن ہوتا ہے یہاں پہ وینٹر میں ان کے لئے ڈپریشن ہوتا ہے وینٹر اس لئے جب یہاں سمر آتا ہے تو یہ لوگ بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں انجائے کرتے ہیں سمر کو اور آج کل تو آٹم چل رہا ہے آٹم بھی اب فینش ہونے لگا ہے تو اتنے اچھی ٹریز ہوئے ہوئے ہیں دیکھیں یہ نایہ کے سکول اب ہم آگئے تھے وانیا کو میں لے رہی تھی اب نایہ کا ویٹ کر رہے تھے وہ اندر تھی یہ کرونا وائرس ہے نا تو وہ پیرنٹس کو اندر نہیں یا لاؤ سکول میں جانا وہ بس گارڈن میں چھوڑیں اور وہاں سی پک کریں تو ہم نایہ کا ویٹ کر رہے تھے اب یہاں نایہ بھی آگئی ہے یہ دیکھیں اور انہیں میں یہاں اس کے سکول کے پاس یہ ایک پارک ساتھا وہاں لے آئی تھی تو رافی نے بھی تھوڑا سا انجائے کر لیا تھا اور پھر ہم آگئے تھے گھر آج کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی بہت سی شوپنگ چیزیں پھر آج کے ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو ہے تھوڑی سی آوٹنگ کہہ لیں یا شوپنگ ہم کرنے گئے تھے تو وہاں پھر رافیس ہو گیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ شوٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سا تو یہاں پہ یہ ایک بہت اچھی شوپ ہے نورمل کے نام سے یہ نہیں آئی ہے اور کافی جیسے آپ کہہ لیں اچھی چیزیں اس پہ ہیں اور پرائسز بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے پرفیوم ہر چیز شیمپو لوشن جو آپ نے لینا ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں پیش بچوں کی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ انہوں نے میک اپ بھی رکھا ہوا ہے میک اپ بھی ان کا بڑا مزک ہے اور میک اپ تو ہم لیڈیز کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے تو اس لیے وہ دیکھنے کا تو مزہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہے یہ بچوں کی چیزیں ہیں وائپس وغیرہ ہیں یہ سارے شیمپو بوڈی برٹر لوشن اور بات سوپ بچوں کے بات بوم سے بھی ملتے ہیں یہاں سے جو بات تاب میں ڈالے تو ایسے بابل سے بن جاتے ہیں وہ وانیا لوگوں کو میں لا کے دیتی جاتی ہوں یہ ماسک ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ شوپ ساری میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کافی اچھی شوپ ہے تو اس سے شیمپو بگہرہ آئے ایسے میک اپ کی چھوٹیوں کی چیزیں کافی اچھی مل جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میک اپ سٹارٹ ہو گئے یہ آئی شیئرز کلیٹر والے یہاں مجھے اچھے لگے تھے یہ نیل پالشیز بھی کافی اچھی ہیں اور یہ سارے جو میکس فیکٹر ہے لوریل ان کی چیزیں بھی ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سا برینڈ ہے ڈیفرینٹ برینڈز کی ان کی وہ جو ایک میک اپ ریولیشن ہے نا اس کی بھی ان کی چیزیں یہ دیکھیں یہ والی اس کی چیزیں بھی سچ ان کے پاس ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک وہ اچھی لگی تھی یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں آج کل وہ گلیٹر والے آئی شیئرز اس طرح کافی چلے ہوئے ہیں نا تو وہ مجھے ان کے اچھے لگے تھے یہ دیکھیں یہ والا بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس میں ڈیفرینٹ شیئرز تھے جیسے یہ گولڈن والا ہے بلو تھا اور بلیک تھا یہ دیکھیں کتنے پیارے شیئرز ہیں میک اپ ابھی تو میں نے کوئی بھی نہیں لیا میں نے انشاءاللہ میرے سسٹر کی شادی ہے وہ بھی نا صاحب میں نے جانا ہے پاکستان تو پھر لوں گی یہاں ویسے بھی میں میک اپ اتنا یوز ہی نہیں کرتی ہوں تو ایک تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ تو میک اپ اتنا کون کرے یہ دیکھیں یہ بلیک والی تھی کہ بلو والی تھی یہ دیکھیں یہ والی یہ مجھے اچھے لگے تھے تو میک اپ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لئے میں لیتی نہیں ہوں جسٹ ایک فاؤنڈیشن اور ایسے کریم سی لے لیتی ہوں وہ لگا لی تو ہم ریڈی ہم یہاں سے ہی ریڈی ہوتی ہیں یہ سارے مسکارا ہیں اور آپ پیسٹ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے فرسٹ ایڈ کیٹ بھی یہاں سے اتنی اچھی چھوٹی سی مل جاتی ہے جیسے آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ لے کے نہیں جا سکتے زیادہ بڑی بوٹرز تو یہاں سے ٹریولنگ کے لیے بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے پیک کی ہیں جیسے پیسٹ چھوٹی سی ہے لوشن شیمپو سارا چھوٹی چھوٹی پیکنگ میں کی ہے کیونکہ وہاں پہ ہنٹرڈ ایمل سے ہی ہے اس طرح کوئی ہوتا ہے ایرو پلین میں آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ اپنے ہینڈ کیری میں تو ہینڈ کیری میں اگر آپ نے یہ چیزیں رکھنی ہے آپ کا زیادہ سٹے ہے تو یہ شوپ بہت اچھی ہے یہاں سے بہت اچھی چیزیں چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں اور یہ جو ہے یہ کوئی ٹک سیٹ ہے اور فرسٹڈ سیٹ ہے ایسے انہوں نے بنایا اور یہ کینڈلز بھی ہیں یہاں پہ دیکھیں اتنی اچھی شوپ ہے کہ ہر ورائٹی ہر چیز آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل میں یہاں سے مل جاتی ہے تو جو لوگ سٹاکھ ہوم میں ہیں وہ تو جائیں اب تو یہ نورمل جو ہے یہ ہر شوپنگ مال میں تقریباً کھل چکی ہے خیر ہول منشستہ اور یہاں فاشتہ میں بھی ہے اور ہر جگہ کھل چکی ہے جیسے سٹی میں بھی ہے سٹوکھم سٹی میں بھی ہے ہر سنترم سنترم یہاں پہ شوپنگ مال کو کہتے ہیں تو وہاں کھل چکی ہے یہ شوپ تو ان کے یہ کافی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور جو میں نے ٹی وی کے وائفز بھی آپ کو اپنے ایک ویلاغ میں دکھائے تھے جو میں صاف کر رہی تھی وہ بھی میں نے یہاں سے لیے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو سمال پیکنگز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹرائولنگ کے لیے یہ وہ والے چھوٹے چھوٹے شیمپو انتے ہیں کیوٹ لگتے ہیں یہ تھے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ نے ٹرائول کرنا ہے کہیں تو وہاں رستے میں یوز کرنے کے لیے یہ بچوں کی چیزیں ہیں بچوں کے شیمپو کلر یہاں سے ہر چیز بچوں کی بھی مل جاتی ہے اور سینٹیڈ جو کینڈلز ہوتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ وہ والے وائفز جو میں ٹی وی صاف کرنے کے لیے لے گئے تھے یہ یہاں پہ ہیں یہ گلاسی صاف کرنے والے بھی ہیں اور یہ سکرین صاف کرنے والے بھی کوئی بھی سکرین آپ اسے صاف کر سکتے ہیں بہت اچھی صاف ہوتی ہے میں نے بھی لیا تھا یہ ایک ہمارا ختم ہو گیا تھا یہ بچوں کے شیمپو اگر آپ کھاتے ہیں اس میں رکھنی ہے وہ ایزی لی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ والا سیکشن یہاں پہ پیٹس جو ہوتے ہیں ڈاگ اور گیٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے انگریز بوت رکھتے ہیں تو ان کا فوڈ بھی ہے کہ یہاں گروسی شوہ میں سپیشل سیکشن بنے ہوتے ہیں انیمل فوڈ کے اور یہ کلیننگ کی چیزیں آپ یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں اور چوکلیٹس اور اب ہم جا رہے ہیں کاؤنٹر کی طرف پے کرنے کے لیے اور یہ والے بسکٹ میں بچوں کے لیے لیتی ہوں یہ بہت مزے کے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں وہ یہاں سے میں نے کیرمیل پاپکن کوئی نئے آئے ہوئے تھے وہ لیے تھے میں نے کہاں ٹرائے کرتے ہیں کیسے ہیں کیونکہ نورمل پاپکن تو یہاں ملتے ہیں یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھے تھے کوئی نیو ہی آئے ہوئے تھے تو وہ لیے تھے بچوں کے ڈریسیز پاپکن بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بچیوں کی شرٹس ہیں تو یہاں پہ کیونکہ وہ کرتے ہیں ہیلوین کا تو اس طرح ہر شوپ میں تھا اور یہ سپائیڈر مین والے پجاماز ہیں یہ میں جرافے کے لیے اچھا لگا تھا لیکن اس میں سائز نہیں تھا تھری ائر سے اس کا سائز سٹارٹ ہو رہا تھا تو پھر میں نے لیا ہی نہیں تھا یہ تو یہ میری شوپنگ تھی جو میں نے آپ لوگ کو دکھائی ہے ہوا آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ابھی میں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا لیا اور پھر ہم آگے تھے گھار اور مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کوئی ایک ساپنے لیے رول بنایا تھا یہ ہول بیٹ پیٹا بریڈ میں نے لاکے رکھی ہوئی تھی توٹیلا بریڈ ہوئی تو یوگرٹ میں میں نے تھوڑی سی کیچپ ڈال کے اور لسن ڈال کے ایسے سوسی بنا لی کیونکہ ہیلڈی آپ نے کھانا ہے تو پھر کوئی کوئی چیزیں ہلڈی بھی بن جاتی ہیں تو اس طرح اس پہ میں نے یہ لگا کے اور بیچ میں یہاں سے یہ کباب ملتے ہیں تو یہ میں نے رکھے تھے اور ساتھ انین رکھ لیا تھا اور یمی سا میرا رول ریڈی ہو گیا تھا پھر وہ میں نے کھایا یہ دیکھیں کتنا اچھا اور یہ والے ٹوٹیلا ریپ ہول ویڈ تھے اور بہت اچھے تھے یہ بہت مزے کے مجھے تو بہت ان کا اچھا ذائقہ لگا اور ایک میں نے کھا لیا تھا اگر کوئی کعب نے کچھ کھانا اور نہ کچھ اپنے لیے بنا سکیں تو یہ ایک ایک آپ کے لیے اپشن ہے کہ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ میرا رول ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نارمل سے جو چیزیں میں لئی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں اب میں آپ لنکھو چھوٹی دکھاتی ہوں جو نارمل سے میں نے کی تو یہ دیکھیں سب سے تہلے تو یہ شیمپو یہ کنڈیشنر لیا تھا پھر شیمپو لیا تھا یہ بچوں کے لیے ہی میں یوز کر لیتی ہوں یہ کافی اچھا ہے لوریل کے اچھے ہوتا ہے شیمپو اس کے بعد یہ ویزلین لی یہ بہت اچھی ویزلین ہے اور ڈابو میں نے لی اب ساتھیاں آ رہی ہیں اس کے جو بہت پڑتی ہے اس کے زیادہ یہ بسکیٹ بچوں کے ملتے ہیں وہاں سے نارمل سے یہ بہت اچھے بسکیٹ ہوتا ہے بچے اتنے شوق سے کھتے ہیں اور وانیاں لوگوں کی یہ پیسٹ لینا ہے اور یہ بچوں دھونے والے جو ہوتے ہیں جالی وولی وہ ختم ہو گئی اور یہ پلاسٹک فوائل لیا ہے یہ دیکھیں یہ لیا لی اور یہ ٹو کا پیک تھا اور مینیم فوائل کا یہ لیا میں نے اور یہ لیا برش یہ جو ہے یہ ایسے تو ہے بات برش ہمیں بات برش تو لیکن اس کے ڈیڈی جو میں نے یہ لیا ہے تو یہ خارش کرنے کے لیے یہ لیا ہے ان کے جیسے نہیں آپ وہ پاکستان میں نہیں ملتا تھا جیسے ہی آپ خارش کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ یہ لیا یہ وہ والا یاں سے نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے یہ لیا اگر وہ مدھے کا ایسے بھی مدھے کی خارش ہے بھی ہے تو یہ لیا انہوں نے یہ میری نورمل کی شوپنگ تھی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور بھی وینٹر شوپنگ جو میں نے کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تو یہ آپ لوگ دیکھیں کیسی یہ ہے تو یہی میں نے آپ کے ساتھ چھوٹی سی شوپنگ شیئر کی ہے دیکھا ہوں گے ونٹر کی جو میں نے کی تھی اور موسم اتنا اچھا ہے آج بارش ہو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ سردی نہیں ہے اور یہاں پر اب سردیاں سٹارٹ ہو جانی ہے تو میں نے کہا تھوڑی ونٹر شوپنگ کر لوں بچوں کے لیے یہاں پر ایک سپیشل اوورال ملتا ہے وہ میں نے لیا رافے کے لیے وانیا نایا کا ہے اوہ یہ دیکھیں ٹری کتنا پیارا ہو گیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ تو اب میں آپ کو اپنی ونٹر شوپنگ دکھاتی ہوں اور آپ پھر دکھائیں شوپنگ دکھائیں شوپنگ بائی بائی کر دو چلاؤ شوپنگ دکھاتے ہیں تو یہ میں نے کچھ شوپنگ کی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ پی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا لیا پہلے یہ وانیا نایا کے ہیں کچھ یہ میں نے لیے تھے یہ دیکھیں ایسے پورا سیکٹ ہے اور یہ اس کی شرٹ ہے یہ والی یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ نایا کا تھا اور یہ والا جو ہے یہ وانیا کا یونیکون اس پہ ایسے یونیکون بنی ہے یہ میں نے ایچ ایم سے لیا تھا اور یہ آج کل سردیوں میں یہاں پہ ایسے ہوڈیز پہن لیتے ہیں بچے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے بچیوں کے پہنے ہوئی تو یہ میں نے وانیا کی مہبوائی تھی یہ والی میں نے اون لائن لیتی چیزیں اور یہ نایا کی اور اب میں آپ کو رافی کا دکھاتی ہوں جو اوورال میں نے لیا ہے مجھے ملی نہیں رات آتی ہوں مجھے اس کا اوورال ملا ہے پہلے میں نے کہا نیک سے مغوا لیتی ہوں دیکن پھر میں گئی تھی ادھر سینٹرم سینٹرم شاپنگ مال کو کہتے ہیں تو وہاں سے مجھے یہ مل گیا یہ دیکھنے میں آپ کو بڑا لگ رہے لیکن جب پہنتا ہے نا بچہ تو بلکل صحیح آ جائتا ہے اور ویسے بھی میں اوورال جو زیادہ کھلا لیتی ہوں تاکہ بچہ اس میں تانگ نہ ہو تو یہ رافی کا میں نے لیا ہے نائنٹی ٹو سائز ڈیٹ سے دو سال والا تو یہ دیکھیں اس میں ایسے ساری فلیس لگی ہوئی ہے تو یہ بس پہنا لیں آپ اور شیوز پہنا لیں کوئی جیکٹ ایسے پہنا لیں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں نے وانیا نایا کو چھوڑنے جانا ہوں تا صبح تو یہ وہ ضروری تھا تو یہ کشک ہے رافی کے جی رافی کے یہ رافی میری باتیں سن رہا ہے بیٹھ کے تو یہ لیا رافی کا اور رول لیا میں نے اور کیا لیا اور یہ ایڑی باتے کی چیز کیا پا ہے لہا یہاں پہ شوک وہاں پہ آئی ہوئی تھی یہ ویلوٹ کی نا آج کل اتنی پیاری آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس پہ پورا ویلوٹ ہے اور اوپر نیٹ لگی ہوئی ہے اتنی مجھے یہ پیاری لگی اس میں نایا کا سائز تھا وانیا کا نہیں تھا وانیا ماشاءاللہ بڑی ہے تو اس کو بڑے سائز آتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے نا یہ یہ تو ہم خود بھی پاکستان میں جیسے سلوات سکتے ہیں اوپر نیٹ ہے ہاں نیچے یہ ساری ویلوٹ کی اور سیمپل سی لیکن یہ بہت مجھے پیاری لگی یہ کیپ آئیل سے میں نے لی تھی دیکھیں رافی یہ باری ہے یا یا کی ہے رافی رافی بھی دیکھ رہا ہے ہاں جی اور گیا لیا تھا میں نے اور یاس بوڈی شوپ سے میرا وہ جو فیشل ووش ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس بار جو ہے نا یہ ٹی ٹری کا لی ہے میں نے کہا یہ ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں ہاں جی آپ نے نہیں نینا پہلے میں ویٹامن ای والا یوز کرتی تھی لیکن اب میں نے یہ لیا ہے تو یہ یوز کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے اگر آپ لوگ نے یوز کیا ہے تو مجھے بتائیں کیسا ہے میں ابھی اپنا ایکسپیئرین شیئر کروں گی یوز کر کے اور میں نے لی رافی کی سوکس یاس کیونکہ رافی اب ماشاءاللہ بھاگتا پھرتا ہے تو یہ والی سوکس یہاں سے ملتی ہیں یہ جو سٹیک اس پر یہ پتہ نہیں رابر سی کچھ لگیا تو یہ بچے گرتے نہیں ہیں اگر سوکس پہن کے چلیں یہ دیکھیں والی یہ بھی میں نے کاپا ہل سے لی تو یہ میری شوٹی سی ونٹر شوپنگ تھی بس اور باقی میں نے ابھی نہیں کی کیونکہ اور چیزیں نہیں چاہیئے تھی جو بچوں کے ٹراؤزر بغیرہ ہیں وہ میں جو ہے وہ اونلائن نیکس سے مگاتی ہوں وہ بہت اچھے وہاں سے ملتے ہیں اور پینس وغیرہ بھی یہاں سے لے لیتے ہیں یہ میں نے تو آپ کو دکھایا ہی نہیں یہ دکھاتی ہوں یہ یہاں پہ بیگ کی شوپ ہے بہت اچھی سی تو مجھے یہ بیگ اچھا لگا تھا دیکھیں یہ ایسے تو یہ میں نے لے لیا تھا اچھا جی یہ میں نے لیا بے کتنا مزے کا مجھے لگا تھا یہ اور مجھے بیگ کا بہت شوک ہے بہت شوک ہے میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے بیگز ہوں اور میرے پاس اتنے بیگز ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ میں اس کی کلیکشن بھی شیئر کروں گی سیبیا پاکستان جانا ہے تو میں نے اپنی شسٹر کے لیے بھی لینی تھی چیزیں تو جو مجھے اچھی لگتی ہے یہاں اور وہ میں لے لیتی ہوں تو یہ تھی میری ونٹر شوپنگ آپ لوگوں کا اچھی لگی ہوگی یہاں پہ جو ہے یہ مسٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہاں پہ سردیوں میں پہننا کیونکہ یہاں پہ مائنس میں تیمپریچر جاتا ہے تو یہ مسٹ ہے تو بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے سردی سے اور وہ سنو میں آرام سے کھیل سکتے ہیں گلاوز بھی یہاں پہ بہت اچھے ملتے ہیں اس طرح سنو والے یہاں پہ جیسا ویڈر ہے ویسے پروٹیکشن کے لیے آپ کو کپڑے بھی ویسے ملتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑی سی شوپنگ کی تھی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سپورٹ کریں دوسرے کو بہت سارا خیال رکھیں اور بھی میرے بہت اچھے ویلوگز آئیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گا اور نارمل سے جو میں نے وہ کیرمل والے پاپکن لیے تھے تو یہ ہیں وہ بہت اچھے ان کا ٹیسٹ بہت اچھے مزے کی لگتے ہیں کھا کے بچوں کے لئے اچھے ہیں انہیں آپ دیں تو یہ مزے کی چیز مجھے لگی تھی تو یہ تھا میرے آج کا ویلوگ آئی ہوپا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک مائی ویڈیو اور شیئر اللہ حافظ